لاتے ہیں شفیعے دوسرا سلے علا تشریف لاتے ہیں ملائے تم بخد ہے اہل آلم ملائے تم بخد ہے اہل آلم ملائے تم بخد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علا تشریف لاتے ہیں عبام الانبیاء صلی اللہ علا تشریف لاتے ہیں بوچنے کی منتظر تھی امت سارے رسولوں کی بوچنے کی منتظر تھی امت سارے رسولوں کی وہ احمد مجتبہ صلی اللہ علا تشریف لاتے ہیں محمد 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 مجتبہ صلی اللہ علا تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے آپ کے سامنے چشتی براظران نہدی پیار انداز میراد رسول مقبو صلی اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمانے ہیں تھے اب میں ملکمس ہوں کہ ہمارے مورگا کے بزمہ علامان مصطفیٰ کے صدد جنرم حضر صاحب سے کہ وہ خالی دوش ہے جو میں دوش ہے کیلئے آپ سے ریکوست کرتا ہوں برائے کرم بارہ شیروں پہ نہ لے جائے گا دوش ہے کیلئے میں انہیں دعوات دے رہا ہوں وہ آئے ہیں ناتر صلی اللہ پیش کرنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ دکھ سنا وانگے پاک مدینے جا کے دکھ سنا وانگے پاک مدینے جا کے سنا وانگے پاک مدینے جا سردار تبو آمالیے ڈکھڑ سنا وانگے پاک مدینے جا کے ڈکھڑ سنا وانگے پاک مدینے جا کے ہی قادر مغیدہ روز دعا و حمدی و تینات شروعا ہی قادر مغیدہ روز دعا و حمدی و تینات شروعا ہی قادر مغیدہ روز دعا و حمدی و تینات شروعا ماشاءاللہ جزاکر اللہ یہ تھی جناب و حضر صاحب نائی کی پہرانزاز میں ناتر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی حساب سا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہتے ہیں دوستو ایک ارد کرنا چاہوں گا کہ مجھے چٹے بھی آ رہی ہیں لوگ آپ کی مجھوز کی میٹرسوسن ناتر پاک پڑھنا چاہتے ہیں میں ایک ارد کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ صحر اصل آپ سے ہم اتنے آقا کنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں آپ کا پیام مبارک سنیں سب حضر اللہ شاند کی آپ ایک نہیں دو سے لاتا چاہت پہنچ ساتے مبارک سنیں آپ کو ہم بھی سارے سنتے رہتے ہیں لیکن یہ پورے سال کے بعد ایک موقع آتا ہے میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو بھی نراز نہ کروں تو دو مٹے کے لیے جب میں ارد کر دوں تو پھر دو مٹے کی بات ہے دو مٹے سے آگے نہ پڑھئے ابھی ایک میمان ہے اس کے لیے دو مٹے چڑھ دے گا میرے حافظ آج جمعیس ہاں بس ان سے بھی ریکوست کروں کہ وہ آئے اور دو مٹے اندر آنے بات سلام علیہ وسلم 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 مشیط کے انوار سے ناچھ روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیط کے انوار سے ناچھ روح محمد بنایا گیا پھر اسی ناچھ سے لے کے کچھ روح محمد بنایا گیا پھر اسی ناچھ سے لے کے کچھ روح محمد برز میں کونوں مرکاتوں سجارا گیا سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی بشے ہو دیتی وہ محمد بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی بشے ہو دیتی محمد بھی علم و حکمت میں وہ گیر محدود بھی زاہراں امی آمین اٹھایا گیا سب سے پہلے اٹھایا گیا سب سے پہلے حشر کا گا مجھے کسی دیئے ہوں افرم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جن نتب سائی گئی جس کے ہاتھوں سے بوسر لٹایا گیا سب سے پہلے ماشاءاللہ جزاکللہ حضرت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہا دہا بے انتہا شکر اللہ پاک نے مراد پاک کی اس عظیر محفل میں اب سام کو جہاں پہ اپنے حاضر لگوانے کی تفیق عطا فرمائی اس رحمت بری محفل میں آنے کی تفیق عطا فرمائی اس ماہ مبارکہ میں سونے پیر مرشد عطا فرمائی اور آپ کے ہوتے ہوئے اس محفل میں بیٹھ کے اللہ کے انوار تجلیات تفیق عطا فرمائی آقا جی کی رحمتیں اور عطا جو اس محفل پاک صدقہ وہ تفیق عطا فرمائی اور جنگیر جانے ہیں انشاءاللہ اور الحمد اللہ یہ دولہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی صدقے لیو سے اس محفل میں آیا جا جس نے بھی صدقے دل سے تامے دل میں صفنے قدمے جس طرح سے اس محفل پاک میں حصہ لیا میری یہ دعا ہے وہ پھر مرشد انشاءاللہ دعا فرمائیں گے کہ وہ مدینہ پاک کی حاضر اس کو رسیب ہو اور میں یہ دعا کروا کہ اس کافلے کے ساتھ جو انشاءاللہ عزیز مارس کے اینٹر یا اس کے نمیان میں کوئی سیجر نہیں ہے بھرکت ارزگر رہو انشاءاللہ کہ وہ اس کافلے میں جائے اور یہ دعا سب کے لئے جو دھوٹ سے ان کے لئے بھی جو ندریک سے ان کے لئے بھی جو ہمارے اہل اے طریقت ہیں ان کے لئے بھی جو اہل اے صددت ہیں ان کے لئے بھی جو اہل اے محبت ہیں ان کے لئے بھی اہا 29 سوکر جو ادرا طرف پیچھے بیٹھے ہیں وہ پر آگے آتے جائیں تاکہ باقی لوگوں کو جگہ ملتی سنی جائے ابھی میں ملتمس ہوں جناب راجہ محمد اگیاس صاحب سے کہ وہ اپنے ایک اعلان کے اظہار کیلئے تشریف لائے اس شادی حال کے آنر اور الحمدللہ سمد الحمدللہ ان میں بڑی فقیری ہے جناب بیرو مرشت کے بے انتہا چانے والے اور ان کی نسبت گوڑا شریف سے ہے لیکن پیار و محبت اور عضو ہماری بیرو مرشت کا حضر بارے آگیا اگر شریف کا پیٹھتے ہیں خالی ایک بات کر کے میں انہیں مائک دوں گا کہ پچھلے دنوں ان کے بیٹے کے شادی تھی انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں بھی حضر و حمد حرم کی کہ جناب اس طرح آئیسا اب ٹائم چاہتے ہیں تو حضور جس وقت میں ان کو سات آرتہ انہیں ایک فون آیا کہ جناب آپ کدھر جانے انہوں نے فون پہ کہا میری آزید شریف میں آ رہی ہے میں نے کہا یا اللہ میں بھی ایسے جذبات اور ایسے خال ایسا عدو اور اترام عطا فرما پھر جب پیرو مرشت تشید لائے ان کے بیٹے کی شادی میں یہ خیردت آپ نے فرما یہ بیٹھے ہیں انہوں نے ادھر نہیں دیکھا یا ادھر نہیں دیکھا کہ پرسی کدھر صفحہ کدھر یہ جانے ایسے نیچے بیٹھے اور فرما نہیں اٹھ اجناب اوپر بیٹھے ایسے عدو والے ایسے اترام والے اور ایسی محبت والے دوست ہیں ان کے جذبات سے آپ کی مستفید جناب مہدرم راج مہدرم رحم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو مرہ مہربان اور غفور الرحیم ہے میرے لئے یہ پڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ حسی مہریا شادی حال میں براج مان ہے جن کی گلی کا تعلق نسبت طیبہ کی گلی سے ہے اور جس جو ارگا شریف کے مقیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہم نے بزرگان دین سے کی جوتیوں کو سیدھا کر کے عدب سیخھا ہے ایک شخصہ جو بہت ڈردہ تھا اس کو بڑا خوف تھا اس کے دل میں دنیا بھی خوف تھے وہ سرطار حضرت داتا بن گنج بخش عجمی رحم کے علاق کے مزار بیٹھا ہوا تھا اس نے حضرت داتا گن بخش عجمی رحم علیہ سے ہم کلام ہوا فرمانے لگا سرکار آپ آسمان کی رفتوں پر رہتے ہیں میں مجھ بڑا خوف ہے میں شیشے کا بن گیا ہوں میرے ارد گرد پتھر ہی پتھر ہے سرکار صاحب مزار فرماتے ہیں پیدا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے جو تمہیں اولاد دیتا ہے حضائط ہے کہ ہم دنیا بھی خوفوں میں مختلا ہوں ہمیں برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر ان کے سبق پر امن ان کے سبق سے عمل کرنا شاہیے اور اللہ اور اللہ کی عطا اور اس میں پیدا کرنا چاہیے خدا کا خوف پیدا کرنا چاہیے میں مجھے بڑی برگزیدہ ہستی سے تشریف فرما ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی دل کی بات تر دوں حقائط ہے کہ ایک چراوا بطریے چرا رہا تھا اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہے کہ میرے مولا آپ میرے قریب ہوتے تو میں آپ کی کمگی کرتا میرے مولا میرے رب آپ میرے قریب ہوتے تو میں آپ کو بکریوں کا جوج بلاتا حضرت موسیٰ کا گزر ہوا حضرت موسیٰ سرمانے لگے یہ تم موسیٰ کہہ رہے ہو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بعد میں جب حضرت موسیٰ کوئی دور پر اپنے رب کے پاس پہنچے ہم ترام ہوئے تو اللہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ ہم نے تمہیں بندوں کو ہم سے ملانے کیا کام دیا ہے کب ان کو ہم سے دور رکھنے کا کام نہیں دیا تو میں بھی سرکار کی تشریف آبنی پر اپنی طرف سے اپنے میرے بچے ہیں ہم بھی کام کرتے ہیں یہ کوئی شادی حال کوئی اب ٹو ڈی شادی حال نہیں ہے لیکن اس شادی حال کو اس وقت بڑا عزاز ہو جاتا ہے جب سرکار یہاں پر برا میرا بھی دیر کہتا ہے کہتا کہ میں آپ کی اجازت سے ناعت کے دو اشار اگر آپ حکم دے تو میں اشار فرمو شاہر فرماتا ہے خیات مبخش ہے انتا خیات لتا بن خیات مبخش ہے انتا خیال ملتا پندا سپون قلب اسی میرے با سے ملتا ہے جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ لے مسلم جو مانگ نہ ہے اسی در سے مانگ لے مسلم خدا کے با اسی آ ستا مانگ ملتا ہے میرے آپ کے در کے گدہ گر ہیں آپ کی نظر کرم کی ہمیں ضرورت ہے پوری امت مسلمہ تو ضرورت ہے ہم میں دعا دوں کہلت اللہ آپ کی سربرائے میں امت مسلمہ اپنی منظر مقصود کو بھوجی جناب کی تشریفہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے جناب مہتر حاج محمد علیہ صاحب اپنے خیالات و جذبات سے ہمیں مسلمی سرما رہے تھے پتھر زین غلاب نہیں ہوتے پتھر زین غلاب نہیں ہوتے کور کعود کتاب نہیں ہوتے چکر کریے غلامی بھولیا جب پھر غلام انہل حساب نہیں ہوتے میرے اگلے نادخان دوست میرے بھیر بھائی جناب مہترم تہل عدیم صاحب سے ملتمی ہوں کہ ہم اہل طریقہ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی مہرگا کے دوست کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ سکوورا بھائی گروب کس بھائی ت жиз بھائی اگري اگري اگر اگر موسیقی 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 موچ دے مٹھل جائے سامنے مدینہ پاک ہو سامنے مدینہ پاک ہو اور دم نکل جائے سامنے مدینہ پاک ہو اور دم نکل جائے آپ گئے کرم کر دے ہم گناہ ہگاروں پر آپ گئے کرم کر دے ہم گناہ ہگاروں پر ہم گناہ ہگاروں پر ناؤ پہر طوفہ سے ناؤ پہر طوفہ سے کیوں نہ پھر نکل جائے سامنے مدینہ پاک ہو سامنے مدینہ پاک ہو اور دم نکل جائے باستہ نمازوں کا سب کا غوصے آزم کا باستہ نمازوں کا سب کا پیرے لہسانی پاک کا سب کا پیرے لہسانی پاک کا آپ تو بلا ساری آپ تو بلا ساری سب کا پیرے لہسانی پاک ہو سامنے مدینہ پاک ہو اور دم نکل جائے اے میرے سفیداتوں میری سوئی خسمت بھی آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے مدینہ پاک ہو سامنے مدینہ پاک ہو اور دم نکل جائے اور پنجتن کے صدیقے میں ہو لہد مدینہ پاک میں پنجتن کے صدیقے میں ہو لہد مدینہ پاک میں ہو کرم جو ہم سب پر کیا پڑی ہو کرم جو ہم سب پر ہو کرم جو ہم سب پر تو زندگی بدل جائے سامنے مدینہ پاک ہو اور دم نکل جائے میں اپنے طرف سے اور اپنے کماں موڑا کے دوستوں کے طرف سے حجیر علیہ و سبزادہ والے شان جائے جب سے ممنون اور مشکور ہوتے آپ آپ کی مصفوحیت سے پہنے پاک کر حقیل کیے جب پروگرام جانے جاتے ہیں آپ پر لنڈر کو ہوتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ پروگرام اس مہینے ملے گا اتنی آپ کی مصفوحیت ہے اس میں سے چند رمحات ہمیں بلکہ چند گیٹے آپ ہمیں دیتے ہیں تو ایک کو آپ سے اعتماد لیے جب آپ کو پتہ لگے کہ پروگرام اتنے بری ہوئے تو پھر آپ اس وقت سے پہلے تسلیم لے جائے آپ اپنے تمام یہ اتنی مصفوحیت سے اپنی اتنی تلمہ آکر آپ ہم پر ہی داشتے ہیں وہاں سے اتنی نتال کر آتے ہیں تو پھر ہماری جو ادھر کے رہنے والے ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر بہت جلدی ہی رہا ہوتا ہوتا ہے کچھ دوست ان کی خواہش تھی کہ میں آج مورگا کے دوستوں اس طرف سے اپنی آزیل اللہ بہت ہے بہت مشکل ہے ان اعلیٰ ورفاستیوں کے سامنے لب کشاؤنا ہوں ہم تو ڈڑتے ہیں کہ پتہ نہیں بس ان کے سامنے آجائیں یہ ہماری عملہ ہی نہ دیکھیں یہ ہمیں دیکھیں ہمارا کام ہو جائے تو وہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اولیاء کرام جو پیر ہوتے کسی کے وہ پانڈا دیکھ کے خیال پانڈے لیں لیکن یقین کریں یہ لفظ نہیں ہے میرے دل کی بات ہے ملے ملے رہا